ناظرکرام کپتان کا آخر کا ڈنڈا چل چکا ہے رانا سناللہ مریم نواز کے اوپر پنجاب کے زمین تنگ کر دی گئی ہے اس وقت نون لیگیوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم نے پنجاب میں نہیرہ جانا کیونکہ اگر جیسا یہ پنجاب میں داخل ہوں گے تو ان کی گرفتاری عمل میں آ جائے گی جتنے بھی نون لیگی رہنمہ ہیں جن کے اوپر گرفتاری کے مقدمہ درج ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر چھوپے بیٹھے ہیں اور پنجاب کے وضع داخلہ حاشم ڈوگر صاحب یہ بڑے ایکٹیو ہیں اور انہوں نے بھان لی ہے کہ ہم نے رانا سناللہ اور مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے اور اس وقت مریم نواز اور رانا سناللہ صاحب یہ پنجاب کی حکومت یعنی پرویز الہی کے ریڈار پر ہیں اور اب یہ اس وقت ان کو گرفتاری کا کس طرح گرفتار کرنا ہے کیسے ان کی گرفتاری عمل میں لانی ہے اس کے اوپر مشاورت چل رہی ہے اور وہیں پر ناظرین اکرام مریم نواز کو پارٹی کے سینئر قیادت کی جنب سے نواز شریف کے جنب سے یہ مشوے دیا جا رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر پنجاب کو چھوڑ دیں اور اسلام آباد منتقل ہو جائیں جیسے مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنومہ ہیں جن کو پر مقدمہ درج ہیں وہ اسلام آباد کے اندر چھوپے ہوئے ہیں اور آپ بھی آپ کے لئے بھی یہی بہتر ہے کہ آپ پنجاب کو چھوڑ کر فوری طور پر اسلام آباد چلے جائیں اور جاتیسی اہم خبر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وقت عمران خان کو اس ایمپورٹڈ حکومت کے لئے روکنا کنٹرول کرنا ناممکن ہو چکا ہے اور حالات اب اس وقت ملکے ایسے ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ اہم اجلاس اہم کانفرنسز اس ایمپورٹڈ حکومت کو بولانی پڑ چکی ہے یہ تمام تر ڈویلپنٹس ہیں کیا اس کے اوپر آج کس ویڈیویں بات کریں گے آپ سے گزارشہ کے ویڈیو کا اینٹاک لازمی دیکھیں تاکہ تمام اپ ڈیٹس آپ آسانی سے جان سکیں ناظرکرام پنجاب کے اندر اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ رنر سر نالا اور مریم نواز کی زمین تنگ کر دی گئی ہے اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے اب پلاننگز اور مشاورت جاری ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ایک جانب تو پنجاب کے اندر سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں پاکستان کے اندر سلاب نے تباہی مچا دی ہے اور وہیں پر دوسری جانب امپورٹڈ حکومت اپنی انتقامی کاروائیوں پر جاری ہے اور یہ سپیشلی انہوں نے امران خان کے خلاف اب پرپاگنڈا شروع کر دیا ہے کہ امران خان اس وقت جو ملکی سوتحال ہے سلاب نے ملک کے اندر تباہی مچا دی ہے اور امران خان کو چاہیے کہ اس وقت اپنی یہ سیاسی جنگ کو اپنی یہ سیاسی تحریک کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے اور اپنا سارا فوکس اس وقت سلاب زدگان کے اوپر ہونا چاہیے مگر یہ اپنی اسی ہرڈرمی پر قائم ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اسپیشلی نونلی کا جو میڈیا سیل ہے یہ بڑا ایکٹیو ہے امران خان کے خلاف یہ پروپاگنڈا رچا رہا ہے کہ ہم امران خان کو اس موقع کے اوپر اگر سیاست ابھی بھی کر رہا ہے تو یہ امران خان ہمارے ملک کے لیے حق میں نہیں ہے مگر وہی پر ناظرین کرام امران خان صاحب کی جنب سے بھی کہا گیا کہ میں سلاب زدگان کے لیے جتنا ہو سکا میں وہ کروں گا مگر میں ان چوروں کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑوں گا اور امران خان کی جانب سے فنڈ ریزنگ کے لیے ایک ٹیلی تھان کانفرنس بھی رکھی گئی ہے اور اس میں امران خان انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو تنظیم میں ہیں یا انٹرنیشنل جو امران خان کے بیرونی ممالک میں رابطے ہیں اوورسیز ہیں ان تمام سے فنڈ ریز کیا جائے گا سپیشلی سلاب زدگان کے لیے تو امران خان جتنا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی طرف سے مدد کروں گا اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ سلاب کے متعصن کے لیے فنڈز دیں اور ان کی مدد کریں اور جیسے ہی آپ دیکھے گا کہ امران خان یہ ٹیلی تھون شروع کریں گے تو اس میں دھڑا دھڑ لوگ پیسہ دیں گے کیونکہ امران خان کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ایک سپیشلی امران خان کے کہنے کے اوپر لوگ پیسے کی بھرمار کر دیں گے تو اب چلتے ہیں اس خبر کی جانب کے جو رانہ سناللہ اور مریم نواز کے گرد پنجاب کا اس وقت زمین تنگ ہو چکی ہے پنجاب کے اندر رہنا ان کے لیے کتنا اب محال ہو چکا ہے سپیشلی آپ کو پتا ہوگا کہ حاشم ڈوگر کے جانب سے کچھ دن پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم ہمارا ارادہ ہے کہ رانہ صاحب کو ہم گرفتار کریں اور اس کے اوپر ہم پلیننگ بھی کر رہے ہیں کہ رانہ سناللہ صاحب کو کس طرح گرفتار کرنا ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری صاحبہ کی جانب سے اس حوالے سے ایک خبر آتی ہے اور کہتے ہیں کہ رانہ سناللہ کے اوپر ہم مرڈلٹون کا واقعہ جو کیس ہے اس کو دوبارہ سے کھول رہے ہیں اور اس کیس میں ہم نے رانہ سناللہ کو پکڑنا ہے رانہ سناللہ اس کیس میں ملوث ہے وہ اس وقت وضع داخلہ تھے اور یہ کیس جو دہشتگردی اس وقت مرڈلٹون کے اندر کی گئی یہ ان کی سرپرستی میں کی گئی ہے شیری مزاری نے کہا کہ رانہ سناللہ مرڈلٹون کی قتلیاں میں ملوث ہیں اور اب پنجاب حکومت مرڈلٹون کیس کو دوبارہ کھول رہی ہے اس لیے اب رانہ سناللہ کو کسی صورت پنجاب کی گرفتاری سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا اور وہیں پر دوسری جانب مریم نواز بھی اس وقت شکنجے میں آ چکی ہیں مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس میں مریم نواز کو جو اس وقت گہرے میں آ چکے ہیں جو ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پنجاب کو چھوڑ کر اسلام آباد منتقل ہو جائیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں مریم نواز گرفتار نہ ہو جائیں اس لیے اب مریم نواز کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کافی دنوں سے یہ منظر عام سے غائب ہیں نہ کسی حوالے سے یہ ٹویٹ کر رہی ہیں ورنہ پہلے تو دردر دن کے ایک دن کے اندر ان کی بے تہاشا ٹویٹ آ جاتی تھی اور اب کافی دن سے یہ منظر عام سے غائب ہیں اور یہی ذرائع ہمیں یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ فیل وقت خاموش رہیں اور بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ پنجاب کو چھوڑ کر اسلام آباد میں چلے جائیں اب اس حوالے سے خبر دیکھیں کہ لاہور کی سیشن عدالت نے نائب صدر مریم نواز کے خلاف سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف توہین امیز زبان استعمال کرنے پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر پولیس کو نوٹس جاری کر دیا ہے دون اخبار کی رپورٹ کے مطابق محمد نواز نامی شہری نے ایڈوکیٹ امیر سعید بٹ کی توسط سے درخواست دار کی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کی رہنمہ نے پچیس اور اٹھائیس جولائی کو عدلیہ کی تزہیق کے لیے سپریم کورٹ کے جزز کے خلاف پریس کانفرنس کی ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اب یہ گھیرے میں آ چکے ہیں اور پنجاب کے زمین ان کے اوپر اب تنگ آ چکی ہے کہ اب ان کو یہی خطرہ ہے کہ اگر ہم پنجاب میں رہیں گے تو ہماری گرفتاری یقینی ہو جائے گی اسی لیے اب جس طرح پہلے ہی نونی کے دیگر رہنمہ ہیں وہ خوف کے مارے ڈر کے مارے پنجاب سے بھاگے ہوئے ہیں اور اب مریم نواز کو بھی یہی مشورہ دیا جائے اور وہی پر ناظرین اکرام دوسری جانب امپورٹڈ حکومت امران خان کے اوپر تو یہ الزامات لگا رہی ہے کہ امران خان کو اس سیلاب کے اتعافت زدہ موقع کے اوپر اپنی سیاست کو اپنی سیاسی جنگ کو بند کرنا چاہیے مگر وہیں پر دوسری جانب یہ امپورٹڈ حکومت بھی اپنی سیاسی ہٹ درمیوں سے سیاسی جنگ سے یہ باز نہیں آ رہے ایک جانب تو یہ سیلاب کے ریلیف کے لیے آل پارٹی کانفرس مناکت کر رہے ہیں اور وزیعظم شہباز شریف کی جنب سے سیلاب کی تباہ کاریوں پر آل پارٹی کانفرنس بولائی گئی ہے اور منڈے کو یہ تین بجے کہا گیا ہے کہ یہ آل پارٹی کانفرنس بولائی جا رہی ہے اور اس آل پارٹی کانفرنس اس کا نام رکھا گیا اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اسی پارٹی کو ہی اس کانفرنس کے اندر دعوت نہیں دی گئے آپ دیکھیں سلاب اس وقت پنجاب کے اندر آیا ہوا ہے اور کے پی کے اندر اس وقت سلاب ہے اور ایک سندھ ہے اور پنجاب اور کے پی کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے یعنی کہ دو صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور جہاں یہ سلاب بہت زیادہ ہے سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور اسی حکومت کو آپ نے اس کانفرنس کے اندر نہیں بلایا تو یہ آپ لوگوں کی ہٹ درمیاں ہیں آپ لوگوں کی انتقامی یہ بغض امران کے اندر آپ لوگوں کا یہ ہتکنڈے ہیں کہ آپ امران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو ہی اس آل پارٹی کانفرنس کے اندر نہیں بلا رہے ہیں کیونکہ آپ کو امران خان کے اوپر جو غصہ ہے کہ امران خان ہمارے حکومت کو چلنے نہیں دے رہا اسی بغض میں آپ اب امران خان کے ساتھ بیٹنا ان کو ساتھ کلام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کو گنابی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بک چینل کو فالو سبسکرائب نہیں کیا تو لازم ہی کریں شکریہ